آج میں بنانے جا رہی ہوں ہری مرچو کا مذہدار کیمہ یہ کیسے بنتا ہے اس میں کیا کیا انگریڈینٹس دریں گے تو آپ لوگ میرے ساتھ سائیے گا میری ویڈیو کو پورا ووچ کیجئے گا سکیپ مت کیجئے گا ورنہ آپ کو نہیں معلوم کہ اس میں میں کیا کیا ڈالوں گی تو میرے ساتھ سائیے تو چلتے ہیں سی سٹارٹ کرتے ہیں بنانا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں تب خیدیات سنگیہ خوش باش ہوں گے میں ہودینت اقبال اور آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور آج جماعت المبارک ہے اور میں ہوں اپنے کچن میں آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ سامنے فریج ہے اور میرا کچن ہے پہلے بھی آپ لوگ دیکھ چکے ہیں تو آج جمعہ ہے تو میرے حضبین آج گھر میں ہیں جائیں گے ابھی ایک کام سے اپنے کام میں نکلیں گے لیکن کھانا نہ کھانے کے بعد کیونکہ نماز ہم لوگوں نے پڑھ چکی ہے اور ہم میں کھانے کے تیاری کر رہی ہوں آج میں بنانے جا رہی ہوں حریب رچو کا کیمہ کل میرے حضبین لے کر آئے تھے کیمہ تو ایک کلو کیمہ لے کر آئے تھے تو اس کو میں نے دو پوزشن میں میں نے کر کے رکھ دیئے تو میرے پاس کم سے کم یہ سمجھ لیں کہ آزہ کلو سے تھوڑا سا کم ہے میرے پاس کیمہ اور اس کے میں اب تیاری کرنے جا رہی ہوں یہ کیسے بنتا ہے اس میں کیا کیسے انگریڈینٹس دھلیں گے تاولہ میرے ساتھ آئے گا اور میری اس ریسپ کو فالو کیجئے گا یہ بہت اچھی بنتی ہے بہت مدے کی بنتی ہے آپ چاہیں تو پراتے کے ساتھ یا تو تندور کی روٹی کے ساتھ یا گھر کی چاپاتی روٹی کے ساتھ کھائیں تو یہ بہت مدہ دیتی ہے تو میں نے رکھ دیا ہے چولے کے پر آئل دیکھ چیپ میں رکھی ہے اس کا میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے تیل ہمارا چکا ہے گرم تو میں کرتی ہوں سٹارٹ سٹارٹ کرتی ہوں اپنے ریسپ کو چلو ٹھیک آج آج ہے یہاں رکھ دیا ہے میں نے اپنا آئل گرم کرنے کے لیے میں نے لیا ہے یہ کوکنگ آئل اگر آپ لوگ چاہیں تو سرسو کا بھی آئل لے سکتے ہیں آپ لوگ گھی بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نے یہ پکوان آئل دیو ہے یہاں پر جو کوکنگ آئل آتا ہے میں نے وہ لیا سانسلاور آئل تو تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے تو سب سے پہلے میں ڈالوں گے اس کے اندر یہ کچھ میں نے سابس گرم مسالہ لیا جس نے دی رہا ہے لاؤنگ ہے اور بڑی الائچی ہے چھوٹی الائچی نہیں لی تھوڑی تھی ایک آلی مرچ اور ایک چھوٹا سا دول چینی کا ٹکڑا لیا ہے تو یہ میں اس کے اندر ریٹ کر دوں گی یہ ہمارا یعنی کہ کڑکڑانے لگے گا یہ دیکھیں ہمارے کچھ اچھو خوشیب ہو آ رہی ہے یہ کڑکڑا جائے گا تو اس کے اندر میں نے یہ کر سے کم دو میں نے میڈیم سائز کی تیاز لیا اس کو میں نے یہ طرح سے میں نے کٹ لیا ہے یہ بھی میں سمیتھ کر دیتی ہوں اس کو ہمیں لائچ براؤن کرنا ہے تو جب تھی ہماری لائچ براؤن ہوتی ہے تو میں اپنے دوسرا کام اچھا دیتی ہوں تو آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ رہیے گا میرے ساتھ ویڈیو کو پورا بچ کیجئے گا یہ بہت ہی مدے کا بندتا ہے میرے پیال جب تک ہو رہی ہے لائچ براؤن اس کے اندر میں آپ سے یہ بتانا چاہی تھی اس کے اندر میں اس کی ریمیرچ نہیں ڈالوں گی نہ ہی میں اس میں کٹی ریمیرچیں ڈالوں گی اور آپ کے پاس اگر ٹیمارٹر ہو تو ٹیمارٹر آپ ڈال دیں تو اسی سی کلر آجائے گا رہے تو اس کے اندر ہری میرچ اگر آپ لوگ ڈال سکتے ہیں آپ لوگ دیتی بھی میرچ کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ لوگ ڈالیے کوئی مسئلہ نہیں لیکن میں نہیں ڈالوں گی کیونکہ مجھے اس کے جو کلر لے کر آنا ہے یہ مجھے تھوڑا گولڈن گولڈن سا لے کر آنا ہے اور آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کا کیا حال ہے کیا آج پہل آپ لوگ پہ اس کام نہیں دیتی ہیں تو میں تو آپ لوگ کو معلوم ہے کہ میں آؤٹ بائک ہوں اور میں اپنے گھر کے کام بھی کرتی ہوں ساتھ اپنا چینل بھی چلاتی ہوں یوٹیوب کو بس یہی میرا کام ہے آپ لوگوں نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی کہ میں سونیا کے ساتھ گئی تھی ان کو میں نے انبائٹ کیا تھا کھانے پر اور وہ آئی تھی تو وہ چلی گئی ابھی دو دن ہو گئی وہ چلی گئی پاکستان کافی ٹائمز آئی بھی تھی کیونکہ میرے ان سے ملنا نہیں ہوا تھا تو بس یہ کہ نسیم میں تھا تو جاتے جاتے میرے ان سے ملاقات ہو گئی ورنہ تو اگر میں نہیں جاتی تو میرے ملاقات نہیں ہوتی تو انشاءاللہ تعالی اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایک یوٹیوبر ہیں پاکستان کی بڑی یوٹیوبر ہیں وہ بھی آ رہی ہیں کہ دبائی تو میں ان کا نام ابھی نہیں بتاؤں گی جب میں ان سے ملوں گی تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی تو آپ لوگ خود ہی دیکھ لیے گا صحیح لکھ تو میں آپ کو سرپریز دوں گی آپ لوگوں کو ٹھیک ہے تو ابت یہ میری پیاد ہونے والی ہے تو چلتے ہیں ہماری جو پیاد ہے یہ بلکل لائٹ براؤن ہونے کو پڑا چکی ہے اب ہی اس کو ہمیں بات اتنا ہی رکھنا ہے اب اس کے اندر ایٹ کروں گی لہتا ندرک تیسا ہوا یہ میں پیس کے لگ دیتی ہوں اگر آپ چاہیں تو تارا تارا تیس کے لیالیں اس کا flavor ہے اس کا دائکہ یہ الگ ہوتا ہے لیکن یہ میرا تیسا ہوا رکھا ہے کہ اس میں وہ ایٹ کر رہی ہوں یہ دو چمچے میں نے دھڑ کے ڈال دیں یہاں لیٹھا ندرک تیسے اسے کم سے کم میں ایک سے دو منٹ میں پھر بھونوں گی اسے اندر میں ایٹ کر دوں گی کیمہ یہ میرا کیمہ دھوکے رکھا ہوا ہے یہ یعنی کہ یہ آدھے کے لیٹھے تھوڑا سکنے تو یہ میرک کندر کر دیتی ہوں اسے کریں گے میں ایٹھے لکھ کیونکہ ابھی جو کیمہ ہے وہ اپنا جو پانی یہ وہ لے لیٹھ کرے گا اسے ہمیں پانی جو ہے وہ خوشہ کرنا ہے اوائی لکھا رائے گا اور اسے کندر مصاری جب دالیں گے اسے اندر میں نے دو چمچے میں دہی لیے دہی اندر ایٹ کر دوں گی کیونکہ دہی اور جو کیمہ ہے وہ اپنا پانی ریوز کریں گے تو یہ دہی کے پانی میں بھی پکے گی پکے گا کیمہ اب اس کو میں لگا دیتیوں ڑککن کیوںکہ یہ ایک ہے میں بلکل آئل اوپر آجائے گا اس کا لیسا نظرک کہ ہیک ہیک ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی آئل اوپر آجائے گا پھر میں اس کے اندر اور باقی مسائلے جات دالوں گے تو ہلو فرائر میں دیکھتی ہوں کہ ہمارا کیمہ کہاں تک پہنچا پھر میں آپ لوگوں کو بھی دکھاتی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آئل اس کا اوپر آ چکا ہے اب میں باقی مسائلے جات دالتی ہوں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کیا کیٹ کروں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس کا جو آئل ہے وہ اوپر آ چکا ہے اپنا جو دہی دا اور اس کا کیمہ کا جو پانی دا وہ سب کسٹ پھوشک ہونے پر پھوشک ہو چکا ہے آئل اوپر آ گیا ہے تھوڑا سا میں چھولا تیز کرتی ہوں کیا ہمیں گوشت کی جو ہوتی ہے کیمہ ہو یا گوشت ہوں ہمیں اس کی ہیک نکانا ضروری ہوتا ہے ورنہ کہ ہمیں پھر وہ کھانے میں اچھا نہیں لگتا اسی کے ساتھ میں نے کچھ مسالے جات لی ہیں جس میں میں نے لیا ہے نمک یہ ہے پتہ و دھنیاں حل دلی ہے اور یہ ہے اچاری مسالہ جو میں پاکستان سے لے کر آئی ہوں لدت بہارہ کا بہت اچھا بہت مزے کا ہے میں نے ٹرائی کیا ہے میں نے بہت ابھی ملے کر آئی ہوں پاکستان گئی تھی اور یہ ہے سکوٹاوہ دھنیاں ٹھیک ہے نا اور دیا میں نے شولو میں ڈال دیا تھا آپ لوگ کے سامنے ہی تو یہ سب جائیں گے اس کے اندر مسالے جات اس میں اللہ رحمن الرحیم اچھا ڈیر ٹیمارٹر لیا تھا میں نے ایک بڑے سائٹ کا تھا ایک چھوٹے سائٹ کا پاکستان سے ڈال دیا میں نے کیا کیا اس کی پیوری بنائی ہوں میں نے ہمارب اپکستان سے بہت آپ باتانی ہوں میں نے جو ٹیمارٹر لیا تھا اس کو میں نے دو اڈال دوسرا یعنی کی بیس میں سے کٹنگ کر کے میں نے اوہن میں رکھ دیا تھا تو تو جب میں نے اوہن میں رکھا کچھ دیر کیلئی ہے تو اس کو جو چھلکا تھا وہ سیپریٹ ہو گیا تھا پھر وہ مومن میں تھی نکال کے میں نے چھلکا پھیک دیا تھا اور یہ جو تھا تو میں نے قدو کو یعنی کہ وہ کیا کیا امام دستراتا ہے نا اس کے اندر میں نے کوٹ لیا یہ تو اس طرح سے یہ پیوری بن رہے گے تو یہ میں ایٹ کروں گا اس کے اندر ہم نے دہی بھی ایٹ کر دیا تھا شروع میں اور اس کے اندر میں تھوڑ سا پانی ڈال کے سو میں ہلکی آکے پکنے کی نہیں رکھوں گی کیمے کو تاکہ جو کیمہ ہے وہ ہمارا اچھے سے گل جائے زیادہ نہیں ڈالوں گی بک کمی ڈالوں گی کیونکہ کیمہ ہے اور یہ مشین کا کیمہ ہوتا ہے موٹا موٹا ہے لیکن مشین کا ہے تو اس کو پھر میں تھوڑ سا پانی ڈال کے اس کو میں ہلکی آنچ پر رکھ دوں گی تاکہ جو کیمہ ہے وہ ہمارا جو پک جائے ٹھیک ہے نا میں اپنے ہدوینٹ سے کہتی ہوں کہ جب بھی کیمہ لے کر آئے کر نا اس کے اندر ہڈیاں ضرور تھوڑی بر دروائے کرنے کیونکہ اس میں اس کا الگ یہ دائکہ ہوتا ہے جو بان ہوتی ہے ہڈی ہوتی ہے اس کا الگ دائکہ ہوتا ہے لیکن یہ ہمارے ہڈیاں جو میرے ہدوینے وہ روکھا روکھا کیمہ لے کر آتے ہیں جو کہ مجھے پسند نہیں ہے اور ہمارے پاکستان میں تھا ہم لوگ جو لیتے ہیں نا تو اس میں ہڈی ضرور ڈالتے ہیں ہڈی والا کیمہ لیتے ہیں وہ یہ دلگاتے نہیں ہیں اچھ اس کے اندر میں نے کیا پانی ڈیٹ اس کا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریٹ کلر نہیں ہے اس کے اندر گولڈن گولڈن سا کلر آیا ہے اس کو میں ہلکی آج کے اپر میں پکھنے کیلئے رکھ دوں گی کم سے کم اس کو میں دس منٹ تک دس منٹ کیلئے اس کو میں پکھنے کیلئے رکھوں گی تاکہ پانی ایک خوشک ہونے پیاج ہے پھر میں اس کے اندر ڈالوں گی ہری ملچیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کیمہ کہاں تک پوچھا مجھے لفت ہو رہا ہے کہ ہمارا کیمہ جو ہے ڈال ہو چکا ہے یہ دیکھیں آئل اوپر آ چکا ہے تو ہمیں نمک اور مش ٹیس کرتی ہوں ہر چیز کے پرفیکٹ ہے بلکل کچھ سے ہی ڈالے گا نمک میں سب کچھ اپنا برابر ہے اب اس میں میں ڈالوں گی ہری ملچیں یہ کچھ میں نے ہری ملچیں لیتی اس کو میں نے پانی میں بھگو دیا ہے نمک اور سرکہ ڈال کے تھوڑا تاکہ اس کے جو اور دو ٹھیکہ پانی وہ ختم ہو جائے اس کے بیچ وغیرہ ہیں وہ سب نکل کے یعنی کہ باہر آ جائیں تو میں اب یہ دیکھیں کہ تھوڑا سلکا سا میں اس کو یوں کرلوں گی اس کا بیچ ہوتے ہیں وہ سب پانی کے اندر آ گئے ہیں اب اس کے اندر یہ ڈالتے ہیں ہری ملچیں یہ دیکھیں سارے سارے بیچھتے ہیں اس کے اندر gaat یہ تیکہ پانا ہوتا ہے یہ سب اس کے اندر آ گئے ہیں اب اس کو میں پھیک دوں گی اور یہ دالنی ہری ملچ ہے اب اس کو میں آپ کو ج spenden کر روہوں گی اس میں ڈالوں گے میں تھوڑا سا دھنیا پودینہ کٹا ہوا باقی گارنشن کروں گی اب یہ ڈال کے میں اس کو اچھے سے میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا تھا تاکہ جو مرچے ہیں وہ بھی گل جائیں بہت زیادہ نہیں گلانا ہمیں بچے ہمیں تھابوت ہی رکھنی ہے بہت زیادہ ہمیں بھوننا بھی نہیں ہے ہمیں ہلکا ساتھ کے اندر یعنی کہ لیکویڈ لیکویڈ سا رکھنا ہے بہت زیادہ ہمیں نہیں بھوننا بات کتنا ہمیں رکھنا ہے اس کو ایک سو دو میرک کے لیے میں رکھوں گے دم کے اوپر پھر ہمارا جو کھیما ہے وہ بن کر رہی ہے کم سے کم دو سے تین منٹ کے لیے میں رکھوں گے دم پہ رکھتی ہوں تو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے دو سے تین منٹ کو رہا ہو چکے ہیں دیکھیں ہمارا کیما کیا تک پہنچا ویسے تو مجھے پتا ہے ہمارا کیما ڈن ہو گیا ہے پک چکا ہے اوائل اوپر آ چکا ہوگا دیکھیں آپ اس میں نرمانگ رہیں یہ دیکھیں کسی بھاپ اٹھیں اور یہ جو اوائل ہے وہ سب اوپر آ چکا ہے اب سمیتنا ہی رکھنا ہے ہم کرتے ہیں چولبن اس کو میں نکالتی ہوں سرونگ ڈش میں یہ بہت ہی مزے کا بنا ہے اب اس کو نکالوں گے میں سرونگ ڈش میں تو آپ لوگ بھی تو آپ لوگ بھی اپنے اپنے گھر میں بنائیے گا کیما چاہے تو آپ چکن کا بھی کیما بھی لے سکتے ہیں چکن کا بھی بنا سکتے ہیں بیف کا بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے مٹن کا بنایا ہے یہ ہمارا تیار کیما مزیدار ہری میرچ کیما اس میں میں نے پیسی پیسی میرچ کا اگر آپ لوگ ڈالنا چاہے تو آپ لوگ ڈال دیں یہ دیکھیں کتنا اس کا اس کا گولڈن گولڈن سا کلر آیا ہے اس میں جو ریڈش کا تھوڑا سا بہت آیا ہے وہ صرف ٹیماتر کی وجہ سے آیا ہے بس مرد اس میں میں نے پیسی اور کٹھی میرچ کا ایٹ نہیں کیا تو یہ بہت مدے کا بنا ہے اگر آپ لوگ چاہے تو اسے آپ لوگ کیا کہتے ہیں پراتھو کے ساتھ تندور کی روٹی کے ساتھ چاپاتی روٹی کے ساتھ تف کر سکتے ہیں یہ نہیں تو آپ ساتھ چاہے بھی بانے تو اس کے ساتھ بہت مددہ دیتا یہ کیے تو آپ لوگ اپنے اپنے گھر میں ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے کمیٹ سے بتانا کہ یہ کیسے بنا اس میں میں نے دھنیا پودینہ دونوں کے استعمال کیا ہے اس میں اس والے کیمی کے اندر دھنیا پودینہ دونوں ہی ڈالیں اور بہت ضائقہ دیتا ہے تو یہ میری آج کی تھی ریسیپی اگر میری یہ ریسیپی آپ کو اچھی لگے تو مجھے لائک کیجئے اگر میری آج کی ریسیپی آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکر کرنا مت بھی دیا گا میں پھر آؤں گی پھر ایک نئے ویڈو کے ساتھ نئے ویلو کے ساتھ تو جب تک اپنا خیال اکھنا دعا میاں تکنا اللہ حافظ